سلام علیکم آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ لیپرسکوپی انسومنٹ اور کیسز پروسیزر یہ سارا کچھ سکھاؤں گا سب سے پہلے ہاں میں آپ کو کنولا بتاؤں گا یہ ٹروکار اسے کہتی ہے یہ ٹین ایم ایم کا کنولا ہے یہ ہمارا ملائکس سے نیچے ڈلتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈلتی ہے ٹیلیسکوپ یہ کیمرہ ہیڈ لگتا ہے لائٹ سورج یہاں پر ساتھ نیچے لگ جاتی ہے تو یہ ابناسی ٹیلیسکوپ پوری مطلب تیار ہو جاتا ہے یہ کیمرہ سورج آگی اس کے بعد ہم کرتے ہیں ڈیس ایکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے چیزیں چائی ہوتی ہیںenhاء کٹنگ کے لئے استعمال ہوتی ہیں چیزر ہوتا ہے اور یہ چارپانچ چیزیں ہوتی ہیں سیکھائی تھی ہے تو یہ آگیا ہمارا کارڈ مہریل ہے اس کا آگیا ہمارا کارڈ اینل ہے یہ دیسیکشن کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ سسٹک دک کو سسٹک آرٹی کو الادہ کرتی ہیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ آگیا ہمارا سمی ٹرامیٹک گراث پر تین ہوتی ہیں ایک سمی ٹرامیٹک ہوتا ہے ایک ٹرامیٹک ہوتا ہے ایک نان ٹرامیٹک ہوتا ہے ہمارے پاس ابھی دو ہیں ایک ہے سمی ٹرامیٹک اور ایک ہے نان ٹرامیٹک یہ آپ ذریعا زوم کر کے دکھا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو ہولڈ کے لیے فنڈس کو پکڑنے کے لیے سائٹ سے پکڑنے کے لیے ہولڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہمارا کلپ اپلیکیٹر کلپ اپلیکیٹر بہت کام کی چیز ہے یہ سسٹک دک سسٹک آٹری اور سسٹک دک یہ دو استعمال ہوتی ہے کلپ اپلیکیٹر استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے کلپ یہاں بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اندر جا کے سسٹک دک کو کلیم کر دیتی ہے یہ تین سے چار لگاتی ہے اس کے بعد سیزر سے ایک کارٹ دیتی ہے ٹھیک ہے یہ سسٹک دک اور سسٹک آٹری دو کو جو ہے نا یہ لگاتی ہے ویسے آپ ہرنیا ویرا کر رہے ہوں یا کوئی اوٹ ٹوپرکلاسز کوئی کوئی بھی مطلب پروسیجر کر رہے ہوں اس میں یہ ساتھ ایمرجنسی کے لیے بھی رکھ لیتی ہے ٹھیک ہے ہاں جی یہ آگئی ہماری سیزر ٹھیک ہے یہ سسٹک دک اور اور اڈینز جتنی بھی ہوتی ہیں مطلب کہ ڈامن میں اڈینز ویرا ہٹھانے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری یہ ایس بی نیڈل ٹھیک ہے سپرین نیڈل یہ کبھی کو باہر نیڈوں کو ہوتا ہے پتہ اس وجہ سے اسے یوز کرنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نیڈل کی طرح کام کرتے ہیں نیڈل ڈال کے سرکن دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد ہماری ہماری تقریباً ان دو انسمنٹوں سے ہوتی ہے یہ آگئی ہے سپیچولا یہ پورا دکھا دیں یہ آگئی اس کے ساتھ کاٹری لگتی ہے ٹھیک ہے یہ آگئی سپیچولا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگئی ہوتی زیادہ ہوت سے استعمال کرتے ہیں لوگ یہ لیور سے لے کے لیور سے گلویٹر کو ہٹانے میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بھی پروسیجر میں ہرمیا میں جو ہے نا دیسیکشن میں کارٹری میں یہ استعمال ہوگا زیادہ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہم اپنے سکشن کی یہ آگئی سکشن یہاں پہ پیچھے سکشن لگ جاتی ہے یہ ہم نے یہ اوپر والا جو آپ کا بٹن دکھایا گیا ہے یہ سک کرتا ہے مطلب کہ آپ نے جو بھی چیز اندر سے فلوٹ ہے ڈامن میں بلڈ ہے جو بھی چیز ہے وہ آپ سک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نیچے والا جو آ جاتا ہے یہ فلوٹ ڈالنے کے لیے آپ نرمنس فرین سے واش کرنے ہیں یا کچھ اور جو ہے نا اندر ڈالنے ہم نے تو یہ ہم سارا اس کے لیے نکال دیتے ہیں مطلب کہ یہ اندر سارا ڈالتی ہیں فلوٹ پھر اس سے سک کر لیتے ہیں یہ جیز آگئی اس کا فنکشن آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم آتے ہیں اپنے کلپ اپلیکیٹر کی طرف ٹھیک ہے اس کا مو ہی دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کس کام کی ہے یہ ہولڈ کے لیے ہم گلپ ایٹر کو سارا مطلب پہ ڈیسیکشن کر کے نکال دیا اس کے بعد اس کو ہولڈ در کے یہ ہمارے ٹین ایم ایم کی کنولے میں باہر آ سکتے ہیں اس میں یہ اندر چلے جاتے ہیں اندر سے آپ نے گلپ ایٹر کو پکڑ لیا اور یہ سارا آپ کو گلپ ایٹر سے باہر آ جاتے ہیں اس کا ڈیوز کا ٹھیک ہے یہ ایسے کوئیٹر یہ ٹھیک ہے یہ بہت کام کی چیز ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سارے انسوینٹ تقریباً ہو گئے ہیں یہ آگے ہمارا سکن سٹیپلر جو ہم سکن کے اوپر جو اینا سٹیچز لگاتے ہیں اب اس سے بھی علاوہ ایک چیز ہوتی ہے جنرل سک جو ہمارے پاس کم سے کم دو آٹریان ہونی چاہیے دو جو ہے نا کاکرز ہونے چاہیے ساتھ ریٹیکٹرز ہونے چاہیے بلیڈز ہونے چاہیے بی پی ہینڈل ہونے چاہیے سرجنسیز ہونے چاہیے یہ جو جنرل سیٹ ہے جو عام جو ہر سرجیوں میں یوز ہوتا ہے وہ لازمی آپ ساتھ رکھیں گے وہ اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے وہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد ٹین ایم کا کنولا ڈ اس کے بعد میں نے آپ پہ یہ زیادہ بتا دیا ہے کہ یہ آپ جو میری لینڈ ہے اسے ڈیسیکشن کر لیں گے اس کے بعد کلپ لگا دیں گے اس کے بعد آپ سیزر سے کاٹ دیں گے اور ہک کے ساتھ سپیچولے کے ساتھ آپ ساری ڈیسیکشن کر لیں گے اس کے بعد ایکسٹیکٹر جو ہے ایکسٹیکٹر کا کام ہے رموول پکڑ کے رموو کر دیں گے جو بھی آپ کی جو ہے نا گل بلیڈر ہی ہے ہرمیا ہے یا اووی بھی انسسٹ ہے یہ سارے پروسیجر ہوتی ہیں